ہم کہتے ہیں جی ہم سے پیسے لے لو بچے نہ لو پڑھانے کے لئے بچے پڑھائیں گے انگلیش میڈیم میں قرآن نہیں کتابلی پڑھانا ہے میں انکار نہیں کرتا ہماری قوم کا چوان ہندی انگلیش پڑھے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے ایم بی بی ایس بنے فخر ہوتا ہمیں لیکن اس سے پہلے حضورﷺ کے قرآن کا قاری بننا چاہتا اس سے پہلے قرآن کا قاری بنو حضورﷺ کا عاشق بنو ضروری آتے تین کی کچھ باتیں اس کو سکھا دو تاکہ آپ کا بیٹا اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے ورنہ جتنے بھی بڑی بڑی ڈگری والے ہو جاتے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی سب ایک ہی ایش ور بھدوان اللہ منزل سب کی ایک ہے یہ کہتے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نہیں اگر سینے میں ایمان ہوگا عشق مصطفیٰ ہوگا تو رب کی بات ایسے نہیں کرے گا بلکہ وہ ایسے کرے گا جیسے بریلی کے امام احمد رضا نے کی وہ کہے گا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا تجھے حمد غی خدایا تجھے حمد غی خدایا اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر ماسٹر انجینئر بنانے سے پہلے قرآن پڑھا لیا جائے ورنہ کئی بار لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی لیا میں کیا ہوا اللہ نے پانچ بیٹے دیئے تھے تو پانچوں میں نے بیجنس مین بنا دیئے تین پلوٹ چھوڑے ہیں چار مکان چھوڑے ہیں بیٹے سب اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں یہ کوئی کامیاب زندگی ہے کامیاب زندگی وہ نہیں جیا جس نے اپنے پیچھے بیلڈنگ مکان چھوڑے ہیں کامیاب زندگی وہ جیا ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے مرنے کے بعد کیا چاہیے بریانی بتاؤ رضب اللہ ائر کنڈیشن روم لگزری گاڑیاں نہیں نا صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے رب کی رضا یہ ہی چاہیے نہ مرنے کے بعد تو یہ کب ملے گی جب ہم اپنے بیٹوں کو قرآن دے کر کے جائیں گے اپنے بیٹوں کو دین سے جوڑ کر کے جائیں گے جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے یہ بھی بڑا مسئلہ یہ بھی بڑا مسئلہ مرے کوئی نماز پرانے کے لیے مفتی صاحب کوئی بلائیا جائے گا اچھی باتیں پڑھواؤ لیکن وجہ یہ بھی ہے ہم نے یہ سوچ رکھا ہے دنیا کے حق کھا جاؤ مفتی صاحب سے نماز پڑھوالیں گے کام چل جائے گا گلے گھوٹ تو غریب ہو کے انہیں بلائیں گے کام چل جائے گا یاد رکھنا پیارے کسی کا حق کھا کے مرے گا اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک تک تس سے اس مظلوم کا پورا حساب نہیں گے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نماز جنازہ اچھا آدمی نہ پڑھائے گا پڑھواؤ اچھے آدمی سے لیکن اتنا ضرور کر جا تاکہ نمازیوں کی صف میں تیرا قرآن پڑھنے والا بیٹا بھی کھڑاؤ جانتے ہو حضرت جانتے ہیں میرے خیال سے کرونا میں ایک ایک دن میں سائکلو سائکلو جنازہ حضرت میں پڑھائے گا سو سو جنازے ایک دن میں حضرت میں پڑھائے گا جہاں تک مجھے خبر ہوئی ہاں بارغال بتانے والوں نے زیادہ بتائے بہت بہت جنازے پڑھائے گا لیکن ہوتا کیا تھا آج بھی ہوتا ہے جب مسلح پہ امام کھڑا ہونا مسلح پہ مسلح پہ امام کھڑا ہو وہ کچھ دن نماز پڑھائی جائے وہ پیچھا سف میں وہ دیکھ کے کہتا تو آواز پیڑ کے نیچے سا رہی ہے پڑھاؤ جی پڑھاؤ پوچھا سف میں جاتا پڑھائی جائے کہتا پڑھاؤ امام صاحب کہتے ہیں بیٹا کی در ہے اس کا یہی تو بیٹا ہے نماز میں نہیں آیا کہتا جی کپلے ٹھیک نہیں ہیں اس سے بھی بڑا کم نصیب کوئی بیٹا ہوگا جب باپ کے چنازے کی نماز میں شامل نہ ہو سکے سوچو تو سہی اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا جب باپ کے نمازے چنازہ نہ پڑھ سکا کیا کرو کہ صرف دولت دے کر کے یہ تمہارے چنازے تک میں شامل لگی ہوگی اگر چاہتے ہو یہ چنازوں کو کھان دے دیں یہ نماز میں کھڑے ہو تمہاری مجد میت کو آکے مٹی دیں تمہاری کپل پر بیٹھ کے قرآن پر ہیں تو سے دنیا کے ٹھیکری نہ دے کے جا قرآن والے ٹھیکری بھی دے کے چلا جا اور ایسا بنا جا کہ جب دنیا چھوڑ کے آ جائے یہ قرآن لے کے بیٹھ جائے اور کہتے ہیں اببا کپلانے کی ضرورت لگی ہے جس دن کے لیے تو نے قرآن پر آیا جا وہ دن آگے آگے سب چھوڑ کے جا رہے گئے لیکن دے تیرا قرآن والا بیٹھا تجھے چھوڑ کے نہیں گئے اس لیے میں کہتا ہوں کامیاب زندگی وہ نہیں جیا جس نے ویلڈنگیں بنائی ہے کامیاب زندگی وہ جیا ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے جھو گئے پڑھائیں گے قرآن انشاءاللہ بولو تاری نی بول ریڈر لگ رہے کیا پڑھائیں گے قرآن بولو انشاءاللہ اور ایک فائدہ اور بتا دوں کچھ جگہوں پہ قرآن پڑھنے والوں کو تیجوں میں ڈبل حصہ بھی ملے پڑھاؤ گے قرآن کئی بار تو قرآن ڈبل شکر میں نہ پارے کے لے پی بیٹھ جا رہا اور ایسی انگلی شلائے جا رہا دو مٹھی میں لگے سوا سوا کونٹل چلے ہوگے اور کبرمنٹ برابر چلے ہوگے جبکہ اتنی بڑی فضیلت قرآن شریف تھی صحیح طریقے سے تعداد مکمل ہو جائے اللہ اپنے کرم سے بخش دیتا ہے لیکن چنے بھی نہ پڑھے جارے وہ بھی ہوا ہے ریا ہوتا کیا کہے یہ بھی سنیں جنہیں قرآن درست آتا ہے وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح یہ ہے قرآن کی ان کا درست ہوتا ہے جن کو قرآن بھی آتا ہے ورنہ ایسا کلمہ پڑھ رہا ہے دے پٹک کر رہا ہے بجائے سواب کے گناہ ہو رہا ہے تو سارے چنوں میں بیٹھ گئے جاتے ہیں جنہیں پارے آتے تھے وہ قرآن لے کے بیٹھ گئے میں نہیں کہتا قرآن میں سواب نہیں بہت بڑا سواب لیکن جب ہمیں کلمے کی تعداد پوری کرنی ہے تو آج تو سارے لوگ بیٹھ کے کلمہ پورا کر لو چنوں میں بیٹھ جاؤ پڑھنے والے بھی صحیح تاکہ صحیح طریقے سے کلمہ مکمل ہو جائے کلمے کی تعداد پوری ہو جائے لیکن نہیں اگر چنیں ڈبل دیتے ہو تو سنگل ہی دیا کر تاکہ لوگ لالچوں ادھر نہ جائے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد ایسی ہے جنہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے وہ مسجد سے نکلے گا جسے سبانہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے وہ فٹ سے فٹ وٹ ہو گیا امام پہ کہ ان کے پیچھے نماز نہ ہو رہی جی ان کے پیچھے ایسا نہیں ہو رہی ہے ویسا نہیں ہو رہی ہے یہ نہ کیا کرو جو پڑھی اگر اسے بچانا ہے اپنے گریبان میں جھاکا کرو جتنے دھن سے دوسرے کی عیب دیکھتے ہو اتنے دھن سے اپنے عیب دیکھا کرو جتنی کوشش دوسرے کی سلاح میں کرتے ہو اپنی سلاح میں کوشش کیا کرو اگر یہ عمل بنا لیا قسم خدا کی مدینہ والا بھی راضی ہو جائے گا کابے والا بھی آج کسی پر مخفی نہیں ہے کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ پر ان مدرسوں کا احسان ہے آج جو ہمارے بچوں کو کچھ کل میں یاد ہیں وہ انہی مدارس کی وجہ سے یاد ہیں آج جو ہمارے سرو پر ٹوپیاں ہیں وہ انہی مدارس کی وجہ سے ہیں آج جو چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں وہ انہی مدارس کی وجہ سے ہیں یہ بات یہ بات الگ ہے کہ ساری باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مدرس کل کے غوں آج بند ہو جائیں اور آج کے غوں ابھی بند ہو جائیں اس لیے کہ ہمارے دشمن اچھی طرح جانتے ہیں جب تک یہ مدارس اس قوم کے بیچ میں چلتے رہیں گے اس قوم کو نہ دین سے دور کیا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ سے دور کیا جا سکتا ہے ہمیں دین تک لے جانے والے بھی مدرسے ہیں اور مصطفیٰ تک لے جانے والے بھی مدرسے ہیں میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ اب دور گئے مدرسوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ لگا کر کے کھڑے ہونے ہوں باطل طاقتیں ہر صورت مدرسے بند کرنا چاہتی ہیں اور کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑنا چاہتی کہ جو راستہ مدرسوں کے فروغ کا سبب بنے تکلیف تو تب ہوتی ہے جب غیر تو غیر اپنے بھی مدرسے کے خلاف بکواس کریں جب کرتا ٹوپی پہننے والا مدرسوں کی مخالفت کرتا گئے تب دل دھکتا گئے حقیقت یہ ہے اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو کوئی جنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا اگر ان مدرسوں کو تعلے لگ گئے تو کوئی نکاح پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو مرتے وقت کوئی تمہیں قرآن سنانے والا نصیب نہیں ہوگا ایسی بے بسی کی موت مرو گئے کہ اس سے زیادہ پری موت نہیں ہو سکتی کہ ہم ایڑیاں رگڑتے رگیں گے اور کوئی قرآن سنانے والا نصیب نہیں ہوگا اس لیے میری گزارش ہے ہم اپنے مدرسوں کے کاندے سے کاندہ لگا دیں اور ان علماء سے یہ کہیں قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے انتظام کرنا یہ ہمارا کا اب یہ ذمہ داری بنتی ہے امت کی کہ مدرسوں کے کاندے سے کاندہ لگا کے کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا کو بتا دیں جنہوں نے مدارس کے چندے بند کی ہے جنہوں نے مدارس کے وظائف بند کی ہے جنہوں نے مدارس کی آمدنی بند کی انہیں یہ بتا دو یہ مدرسے کل بھی مصطفیٰ چلا رہے تھے آج بھی مصطفیٰ چلا رہے اور سچائی بھی یہ ہی ہے اگر کوئی چندہ دے تو یہ نہ سوچے میں نے چلا ہے کوئی پیسہ دے تو یہ نہ سمجھے یہ میرا پیسہ لگا گئے یقین جانے جب مدرسوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی اور محتمیم کا دل دکھتا گئے تو وہ سیدھا رخ مدینے کی طرف کرتا گئے کہتا گئے یا رسول اللہ گھر بھی آپ کا گئے مہمان بھی آپ کے گئے انتظام کیسا ہونا گئے یہ بھی آپ کریں گے جب وہ اتنا کہتا گئے نہ تو حضور انہی میں سے کسی کے دل میں یہ بات ڈال داتے ہیں کہ جیب اس کی ہوتی قیب ایسا مدینے والے کا ہوا کرتا ہے خیال رکھیے گا اور بات بات میں اگر کسی نے مدرسوں کو پچھ دیا ہے تو احسان نہ جتانا یہ مت کہنا اس کی بنیاد میں میری ایٹ لگی ہے نکال کے لے جاؤں یہ مت کہنا جب یہ نگی پٹ رہا تھا تو پیسہ میں نے دیا تھا یہ مت کہنا جب تنخواہ کے نگی تھی تو میں نے چندہ دیا تھا کبھی یہ سوچنا بھی مت اور دس روپے دے کر یہ گھمنڈمت کرنا کہ میں نے ان مدرسوں اور قرآن والوں کا حق ادا کر دیا گئے قسم خدا کی اگر غون کہے کہ قدرہ بھی قرآن کے لیے دے دیا جائے تب یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے اصلاف کی زندگی دیکھیں اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھیں انہوں نے کس طرح سے قرآن کی خدمت کی انہوں نے کس طرح سے قرآن کو آگے بڑھایا آج تو ہم گھر میں لیٹے ہیں نہ گربان پکڑا گیا نہ گالیاں ملیں آنکھ پھلی کان میں معزن نے ازان دی اور کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے یہ خوش نصیبی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہم مسلمان ہیں حضور کی امت میں پیدا کیے گئے قسم خدا کی ہمیں قرآن کے لیے نہ سر گھٹانا پڑا نہ بچے دینے پڑے نہ ہمیں خون دینے پڑا نہ ہمیں فاقع کرنے پڑے یہ کی وجہ ہے آج کوئی قرآن کی عزت کرنے تیار نہیں ہے قرآن والوں کا احترام کرنے تیار نہیں ہے اے میری قوم کے جوانوں میری بات دل پہ لکھ کر کے لے کر کے جانا یہ قرآن والے کوئی عام افراد نہیں ہے یہ عام جماعت نہیں ہے بلکہ یہ وہ جماعت ہے اگر ان میں کا ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے باقی آمین کہہ دیتے ہیں تو قسم خدا کی تقدیم بھی بدل جاتی ہے مشکلیں بھی دل جایا عزت کرو قرآن کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ماباپ کو پانچ حافظ قرآن دیا کتنے بولیں سارے کتنے ابھی سب نہیں بولے کتنے پانچ حافظ قرآن اس ادارے نے پانچ حافظ قرآن دیئے اور حافظ بننا کوئی کھیل نہیں ہے اور کوئی آسان بھی نہیں ہے میں ان بچوں کے فارغین کے گھر والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اساتیزہ کو ایک جوڑا اور پانچ سو روپے دے کر یہ میں سمجھنا کہ تم نے استاذ کی محنت کا حق ادا کر دیا پانچ سو روپے پانچ سو روپے اور ایک جوڑا دے کر کے یہ مس سمجھ لینا کہ آپ نے استاذ حق ادا کر دیا بھئی جو لوگ کھڑے محرمانی کریں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جیسے جہاں جہاں ملیں بیٹھ جائیں دیکھیں حضرت خود اٹھ کے گئیں یہاں سے آپ کو بیٹھانے کے لیے محرمانی کریں بیٹھ جائیں جو لوگ کھڑے ماشاءاللہ دیکھو بھلے فرش میں جگہ نہ ہو دل میں جگہ بنا لو تھوڑے سمٹ کے بیٹھ لیں اے بیٹے بچے الگ سے کیا آپ کسی اور کو بلانا پڑے گا بیٹھانے کے لیے بیٹھو حضرت اٹھ کے چلے گئے بڑی باتیں بیٹھانے کے لیے ماشاءاللہ جس کو جہاں جگہ ملیں بیٹھ جائیں میں کیا کہہ رہا تھا توجہ ہے آپ کی پانچ سو روپے اور ماشاءاللہ زور سے پانچ سو روپے اور ایک جوڑا دے کر یہ نہ سوچنا کہ آپ نے استاد کی محنک کا حق ادا کر دیا بلکہ سچ یہ ہے ان حافظوں کے باپ اگر اپنے بدن کی کھان اتاریں اور اس کا جوتا بنائیں اور استاد کے پیر میں پہنا دیں تب بھی استاد کی اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اس نے آپ کے بچوں کو حافظ بنا کر کے ان پر احسان کیا یہ ایک استاد کا احسان ایک شاگردوں سے بھی گزاریش ہے کبھی زندگی میں استاد مل جایا کریں تو ان سے مو پھیر کے نہ نکلنا یہ نہ سوچنا اس سے مسافہ کریں گے تو عزت کھٹ جائے گے اس کے ہاتھ جمیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے استاد کے آگے جھکنے سے کبھی کوئی چھوٹا بولیں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو استاد کے آگے جھکا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا کی بلند کر دیا کرتا تو کبھی استاد کے آگے جھکنے سے شرم نہیں کرنی ہے اور کبھی پانچ سو روپے دے کر کے استاد کو آنکھیں نہیں دکھانی ہے ایک جوڑا دے کر کہ یہ مت سوچنا کہ میں نے استاد کو جوڑا دے دیا پہت دے دیا ہے قسم خدا کی کبھی مدرسوں کی زندگی آنکھیں دیکھا کرو یہ قرآن پڑھانے والے اتنی آسانی سے نہیں پڑھایا کرتے گئے کتنی محنت پڑھتی گئے تب جا کے ایک بچے کے سینے میں قرآن آیا کرتا گئے بتا تو شکی جب تیرا بچہ اسکول جاتا گئے ماں سات بجے اٹھ کے ناشتہ کراتی گئے آٹھ بجے اٹھ کے ٹریس پہنائی جاتی گئے اس کے لئے گاڑی لینے آتی گئے لیکن اس کے برعکس مدرسہ دیکھئیے جب دنیا سوتی ہوتی گئے تب یہ ساتھی سا دنڈے پانی سے بزو کر کر کے دنڈی لاتوں میں بیٹھ جاتے گئے اور یہاں جب تیری آنکھ نہیں کھلتی گئے تب یہ تیرے بچوں کا سبق سن چکے ہوتے گئے جب تیرا ناشتہ نگی ہوتا گئے اس وقت سبق کے بارے ہو جاتے گئے یوں کی قرآن نگی آتا گئے پوچ مدرسے والوں سے بچوں کی فکر نگی کی گئے قرآن والوں کی پروا کی گئے اپنے گھر کی فکر نگی کی گئے قرآن والوں کی پروا کی گئے رات و رات جا کے گئے تب چاہ کر کے تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن آیا گئے اس لیے میں کہتا ہوں کبھی ایک لوگ چھوڑا دے کر کے بات سور پہ دے کر کے یہ مت کہہ دینا میں نے آنکھتا کر دیا گئے خبردار خبردار ارے شاکر تو بڑی بات ہے اگر اس کے باپ کے سامنے بھی اس داد آجایا کریں اب تو یہ گئے کہ بیٹے سے پہلے اس کے سامنے باپ کھڑا ہونا بھائی اسات عزا کی عزت کرو قدر کرو اسات عزا کی اور میری باست نے حضرت ایشہ بھی ہوتا ہمارے آج کا جو دور ہے ہم تو پھر بھی بہت اچھے دور میں پڑھ لیے آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے مجال ہے اگر استاد شاکر سے کپڑوں پر پریس کرا لے مجال ہے استاد بچے سے کپڑے دلوا لے ماباپ داریک کہتے ہیں بچہ پڑھنے بھیجا تھا کام کرنے نہیں میں ان قدوں کو بتانا چاہوں جن کی یہ ذہنیت ہے کہ میرا بیٹا اپنی محنت سے قابل بنا گئے خبردار کوئی بندہ اپنی محنت سے قابل نہیں بنتا بلکہ استاد کی آتاؤں سے قابل بنا کرتا یہ تو کبھی نہ سوچنا کہ میرا بیٹا محنت کرتی اتنا بڑا ہوگی لیکن سنیئے کبھی کبھی محنتیں وہ مقام نہیں دیتی جتنی استاد کی دعائیں بلندیاں دے دیا کرتی ہیں یہ میرے سب بڑے بیٹھے ہیں انہیں بتانا مقصد نہیں آپ کو سمجھانا مقصد ہے ہاں آپ کو سمجھانا مقصد ہے استاد نے جوتے اٹھوا لیے کپڑے دلوا لیے باپ کا تیور بدل گئے نا آج تک میں نے اپنے بچے سے پانی تک نہیں مگایا تم میرے بچے سے کپڑے دلواتے ہو شرم کر شرم مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علی تاریخ پڑ ان کی آپ کے پاس ایک خاتون آئی بچہ لے کے آئی جوان تھا حضور یہ میرا بیٹا ہے اسے اپنے پاس رکھ لیں آپ نے فرمایا کیا کرے گا یہ کہا حضور بس چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے آپ مسکر آکے کہنے لگے یہ بڑا ہو گیا اب کیا پڑھے گا اس نے کہا اگر یہ پڑھنے لائق نہیں ہے تو کم سے کم خدمت کے لیے رکھ لیں کیا کرے گا تیرا بیٹا کہ جو چاگے کرائیں اپنے پاس رکھ لیں مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علی آپ نے بچے کو رکھ لیا جانتے ہو وہ کتنے عدب والے لوگ تھے ایک دن نہیں مہینے بیٹھ گئے ایک سبق نہیں پڑھایا اس نے کہا حضور میں کیا کروں فرمانے لگے میرے گھر میں جھاڑوں لگا جھاڑوں لگاتا پھر وقت بچا حضور اب کیا کروں فرمانے لگے اب ایسا کر میرے جانوروں کا چارہ کٹ کے لاتا وہ چارہ کٹ کے لاتا حضور اب جانوروں کو سانی کر اسی طرح اس جوان کے سات سال گزر گئے ایک تندرسگاہ ہمیں نے بیٹھا سات سال کے بعد جب وہ دور آیا جو اس کے ساتھ میں مدرسے میں طلبہ پڑھنے آئے تھے جب ان کی دستار بندی کا وقت آیا گئے سارے طلبہ لائم سے کھڑے گئے نئے چھپے نئے لباس گئے نمبر آنے والا تھا دستار بندی کا پگڑی بندنے والی تھی اللہ کو اکبر حضرت مفتی احمد یار کا نیمی رحمت اللہ کی تعالی علی فرماتے گئے بیٹھے کیا تُو دستار نگی دے گا جیسی اتنا چملہ آپ نے فرمایا تھا اس کی آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگا حضرت جی دستار ان کی ہونی گئے جو ترسکاغوں میں بیٹھتے رکھے فراغت ان کی ہونی گئے جنہوں نے قرآن سیکھا گئے ان کو تستار سے نواز آ جائے گا جو ترسکاغوں میں آتے رکھے میں نے تو گھاس کھاٹی گئے زندگی گزر گئی سات سال آپ کے چانوروں کو چارا دیتا رکھا آپ کے چانوروں کو پانی پلاتا رکھا حضرت کس چیز کی دستار بندی گئے مفتی احمد یارخہ نقیمی کی آنکھ میں آسو آگئے آہو جا سب کی دستار بندی پاکے علماء کریں گے تیری تستار بندی احمد یارخہ نقیمی کی بھائی مفتی احمد یارخہ نقیمی فرماتے ہیں مفتی احمد یار خات نقیمی فرماتے ہیں کہتے نہیں تیری دستار میں کروں گا توجہ ہے آپ مفتی احمد یار خانہی نہیں فرماتا تیری دستار میں کروں گا اب ذرا بتا جس نے زندگی برخاز کھو دی سات سال استاد کے چانوروں کو چارہ کٹ کے کھلایا اسے کیا آیا ہوگا کچھ بھی نہیں نا یہاں تو درسگاہوں میں بیٹھ کے ہم خالی رہ گئے اور وہ تو گھاز کٹتے رہے چارہ کٹتے رہے سنیں جب سارے فارغین کی واقع علماء نے پگڑی باندھی لیکن اس شاگرد کے مفتی احمد یار خانہی نہیں میرے احمد اللہ تعالی نے پگڑی باندھنا شروع کی ہر بل پہ آپ رو کے کہتے یار مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا جا آج میں تیری فراغت کر رہا ہوں میں دستار دے رہا ہوں یہ تو سب چلے جائے گا تو مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائے گا کہتے جاتے روتے جاتے جب پگڑی بند کے تیار ہو گئی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بتا یار چھوڑ کے تو نہیں جائے گا اب آپ فرماتے ہیں بیٹے اب میرا میری نظر کمزور ہو گئی ہے عمر کا تقاضہ بھی ہے اگر تو چلا گیا میرے رجسٹر کون سبھالے گا میری تجوری کون سبھالے گا میرے کاغذات کون بتائے گا میرے بورات و وضائف کا وقت کون یاد دلائے گا یار تو چلا جائے گا مجھے تیری سی تیری آدھسی ہو گئی ہے تیرے بغیر کیسے میرا کام چلے گا تو اس شاکرد نے کیا کہا تھا خاتم نے کہا تھا حضور میں کسی لائک ہوتا تو چلا جاتا جناب جب کوئی مونہ کی لگاتا تھا تب آپ نے مو سے لگایا گیا اب آپ نے مجھے جب ہی تنہ پڑا کر دیا گئے کہ بگڑی باندھی گئے اب آپ کو چھوڑ کے کدھر جانا گئے کئی نہیں جانا گئے زندگی قطموں میں گزارنی گئے اللہ وہ اکبار مفتی اکمد یار غنیمی کے زندگی پر خدمت کرتے رکھے لیکن کیا رتبہ دیا خدا نے جانے کے وہ لوگ جو اپنی محنت پہ ناز کرتے گئے اپنی قابلیے پہ ناز کرتے گئے سنے پیارے اس دور کے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ تک جاتا کوئی انلکی ہوتا تھا بڑے بڑے مفتی جس میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے پھر اکٹا گو کر کے سب ان کے پاس آتے تھے کہتے ہیں جو مسئلہ کوئی انلکی ہوتا تھا وہ حضرت کے اس قادم کی بارگاہ میں چھپکیوں میں حل ہو جایا تھا ہاں بھائی یہ ہے استاد یہ ہے جو کبھی محنت نہیں دیتی وہ کبھی کبھی استاد کی دعائیں دیتی اگر استاد تم سے اپنے چوتے چاٹ رہے کا حکم دے تو چاٹو زبان سے اس لیے کہ اس کی نظر ہے جو تمہیں آگے کرے گا میں نے بڑے بڑے قابلوں کو بدل کے جاہل ہوتے بھی دیکھا جاگل ہوتے بھی دیکھا جب استاد سے پلچ گئے تو بچے نہیں جو رب دینا جانتا کہ وہ رب لینا بھی جانتا ہے بزرگوں نے فرمایا با عدب بانصیب بے عدب کم نصیب عدب پہلا زینہ کے قابلیت کا عدب کرو گے تو آگے بڑھو گے یہ غوتا گئے استاد اگر آپ کے بچے سے کوئی بھی کام مدرسے میں لیا جائے آئندہ کبھی مت کہنا میں نے بیٹے سے پانی نہیں بھروایا میں نے بیٹے سے دل کا تک نہیں تڑھوایا استاد کی مرضی پہ چھوڑ دیا کرو بیٹا تمہارے ہوا لے گئے چاہو تو پڑھاؤ چاہو تو اس سے صرف زندگی بر چوتی آٹھواؤ ہاں مگر بڑی تنگ نظری ہے اور یہ تجربہ کر لینا جو لوگ اس چیز پر نظر رکھتے ہیں نہ میرے بیٹے نے کیا کیا گیا کتنا کر رہا گیا اس نے کیوں کیا یہ تو ہم نے نہیں کر آیا ان کی اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں اور میں گزارش کروں گا طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ کبھی استاد کی گلیوں میں چکر نہیں لگاتے ہیں ہر سال ہم مجابروں کی کولک میں تس پانچ ہزار ڈال دیتے ہیں جس استاد نے ہمیں مٹی سے سونا بنا دیا کبھی دو روپے اس کی بارگاہ میں لے کے لئے جاتے ہیں جہاں تم میں بزاروں پہ جانے سے انکار نہیں کرنا چھتیس بار جاؤ تمہاری مرضی ہے لیکن سال میں دو بار استاد کی چوکھٹ پہ بھی جایا گیا عید کے دن استاد کو سلام کرنے جایا بقرعید پہ استاد سے ملنے جایا گیا مانا کہ اب پڑھائی کی عمر نہیں لیکن دعاؤں کی عمر ابھی بھی باقی ہے جو آپ محنت سے حاصل نہیں کر سکے انشاءاللہ وہ تم کو دعاؤں کے ذریعے دیا جا سکتا ہے کبھی بھی اسات عزا کے کاموں پہ اوبجیمشن نہ اٹھائیں کبھی یہ نہیں کہ لیٹے سے کام کیوں کرایا ہے تو یہ قربانیاں ہوتی ہیں اسات عزا کی پانچ سو روپے اور ہزار کا چوڑا دے کر کے اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سمجھ لینا پورا ہو گیا عالی حضرت نے ترتیب بیان کی فرماتے ہیں میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہلِ ورد و عشیرت پہ لاکھوں سارا پہلے استاد کو رکھا ہے اس کے بعد بات کو رکھا ہے پتا چلا باپ سے بڑا استاد ہوتا ہے تجھ سے بھی بڑا تیری اولاد کے لیے تیرا اُس کا استاد ہے خیال اٹھنا ہے مجھ شاہ یہ تو اگہ استاد کے اپنے جو اس کی قربانیاں ہیں اللہ اکبر اور پھر آپ مدرسوں کی قربانیاں دیکھیں ان ادارے والوں کی قربانیاں دیکھیں مدرسے والوں کے احسانات دیکھیں کتنے احسانات کی ہے اور میری گزاری شہر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی عزت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پہلے غم نے قرآن والوں کی عزت چھوڑی گئے اس کے بعد دوسروں نے قرآن والوں کو زلیل کیا ہے پہلے غم نے قرآن والوں کو زلیل کیا آپ کہیں گے کیسے ہم تو حافظی کہتے ہیں ہمیشہ ہم تو حضرت کہہ کے بولتے ہیں ہمیشہ ہاں بولتے ہو حضرت کہہ کے لیکن عمل میں کتنا آپ نے ان کو آگے رکھا ان قرآن والوں کو کبھی تیرے گھر کے شد مال سے بھی دعوت ملی زکاة اور صدقے کے علاوہ کبھی کھلایا نہیں ان کی دعوت بھی ہوئی تو کب جب اببہ مرا یا امہ مری یا بیوی کا جنازہ نکلا تب ان غریبوں کے لیے کچھ چاول نکلتے ہیں گھروں سے خوشی سے کپڑے کوئی نہیں بنا بنا جب دیکھ لیا تاؤ کی برسی آگئی نانا کی برسی ہے تب جا کے ایک ساٹھ پر میٹر کا جوڑا لگا دنیا بر کے یتیمو والا پیکش بنا گیا بیک کر کے لگا کہ یہ حضرت آپ کی یہ تھی ہم نے ان کو رتوہ یہ تھی ہم نے ان کو عزت کیا کہ اچھا ہوتا کبھی صبح اٹھ کے کہتا ہے میرا جی چاہتا گے میرے گھر پہ اچھا کھانا بنا گے اکیلا نہیں کھاؤں گا میرے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا مہمان بھی کھانا کھائے کھائی کی ہے نیت نہیں ہم تو میتو والی رہی کھلا گئیں صدقہ والا کپڑا پہلا گئیں شادی بیعہ میں پہلی بات تو دعوت ہوتی نہیں اگر ہوتی بھی ہے تو کر کے بھول جانتے ہیں کر کے بھول جانتے ہیں اور اب تو وہ سسٹم چل لیا اب گدھے والا جو سسٹم ہے سیدھی بات سنو میں مجھے انگلیش نہیں آتی وہ جو چل پھر کے کھاتے ہیں سسٹم ہریہ جانور ہریہ جانور بھئی کوئی بھی مسئلہ میری بات سنو چل پھر کے کھا رہی کتنا اچھا طریقہ تھا پہلے کھانے والے بیٹھتے تھے کھلانے والے آکر کے کھلاتے ہیں اب کھلانے والے تو بیٹھے تھے کھانے والے تھوڑا اس سے سالن لے لیا گیا ایک پانے تو رکھ دے تھوڑا سا کواب تو رکھ دے کبھی کبھی تو اتنا عجیب کام ہوتا ہے کہ وہ فائیور والی پلیٹ ہوتی ہے وہ بھرتی ہے تو کیوں دلمل دلمل ہوتی ہے اب اسے پکڑے کے کھائے یہ کتنی بڑی بیماری ہے آج کوئی کسی کا جھوٹا کھانے تیاری نہیں جھوٹا کھانے تیاری نہیں یہی وجہ ہے کہ کسی کو کینسر برینٹیومر ہارٹ اٹے یہ بیماری کیوں لگی ہم نے مومنوں کے جھوٹے سے نفرتے کرنا شروع کر دی گئے جبکہ میرے نبی نے فرمایا تھا مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہوا کر دی گئے کسی عالم کا جھوٹا پھینے تیار نگی کسی حافظ کا جھوٹا کھانے تیار نگی کسی پرتن میں اللہ والا کھا کے چلا جائے تو تو اتنا بڑا منتری ہو گیا کہتا نہیں نہیں دوسری پلیٹ لے کر کے آ یہ تو ہو سکتا کہ تری نئی پلیٹ میں بیماری ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حافظ کے جھوٹے میں بیماری ہو کھانی کے چھوٹے میں بیماری ہو کھانی کے چھوٹے میں بیماری ہو اوہ یار یہ تو فوضہ آتے گئے اگر بیمار شے کو ہاتھ لگا دیتے گئے اللہ اس شے کو شفایہ کرما دیا کتب بنا گھوم رہا چھوٹا نہیں کھائے گا اوہ شرمکار حضرت نفرتے ہو گئے اس سے جب ایک گلاس میں ہم پانی پیتے تھے تو محبتیں تھی ایک پلیٹ میں کھاتے تھے تو ایک دوسرے کا درد تھا آج پہلے ہکے چلتے تھے ایک ہکہ پوری بیٹک میں گھونتا تھا اگر ساتھ بھی بیٹھے تو ساتھوں ایک ہی نگالی میں مو لگا رہا تھی نہ محبتیں آج تو میں اٹھ کے جاؤں دوسرا آئے گا تو جھاڑے گا ایسا لگتا میں نے وائرس رکھ دیا یہ نفرتیں ہو گئیں ہمارے بیچ بھائی بھائی کے ساتھ کھانے تیار میں ایک گلاس میں پانی پینے تیار میں کہیں جاتے ہیں تو چھے لوگ کھا رہے ہیں تو چھے گلاس رکھیں کیونکہ نہیں اب کوئی پسند نہیں کرتا جھوٹا کہانے شرم کریا تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا کئی بار ایسا ہوتا حضرت جیسی شخصیت پی اگر گلاس سے پانی پیئے اور دوسرا پکا فاسی کو فاجر بیٹھا کر بٹنا ہے وہ کہتا پانی دینا تو اگر کوئی دن میں ہی نہیں پہلے دھولو یہ کہاں چلے گئے تو وہ سسٹم چل رہا ہے کھڑے ہو کے کھانے والا لوگ اسے عزت والا کھانا کہتے ہیں بڑا آدمی ہے بھئی سب کو بیل بنا کے کھلا رہا ہے شریف آدمی آج تاوت نہیں کھا سکتا جائے تو بیٹھنے جگہ نہیں چل پھر کے کھایا کرتے ہیں پہلی بات تاوتیں نہیں ہوتی ہوئی اور بلایا بھی امام صاحب کو تو فاتح پڑھوالو امام آیا بیچارے نے ہاتھ اٹھائے فاتح پڑھی چلا گیا تم نے قدو کی طرح کھلایا تھوڑی دیر گزری کہ کھانا ختم ہو گیا جب کھانا ختم ہوا سیدے کہتے ہیں لگتا ہے امام نے دل سے فاتح نہیں پڑھی کھانا ختم ہو گیا سمیدار مولوی لگتا ہے دل سے نہیں پڑھی کہ کیوں کہ دیکھ ختم ہو گئی بھائی غلطی مولوی کی نہیں ہے کمی امام کی نہیں ہے کمی تمہاری ہے اگر تم نے سمید پر دستر خان بچھایا ہوتا کہا اگر ایسے بیٹھ جیسے بیٹھنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے اور کہا قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اگر سنت کو فولو کیا جائے نفیر لوگوں کا کھانا ایک سو دس لوگوں کو اگر پورا نہ ہو جائے تو نام بدل کے رکھا یہ کھانا جو کم پڑھا ہے اس کی فاتح کی وجہ سے نہیں تمہارے طریقے کی وجہ سے کم پڑھا تو پہلی بات تو غریب کی دعوت ہی نہیں ہوتی مولوی اگر کہہ دے اے بیٹے چھپ جاؤ ذرا پہلی بات تو دعوت ہوتی نہیں اور اگر دعوت کا نمبر بھی آتا تو سب سے چھوٹا والا والا کا بھیجا جاتا مدرسے حفظ جی سے کہیا بالکوں کی دعوت ہے سب سے چھوٹا والا جس کا اپنے گھر میں کوئی میار نہیں اسے بھیجتے مدرسے کے اندر خود کہا جا رہا کہ مکھیا سے کہہ کے آؤں پدھان سے کہی آؤں نیتا جی سے کہہ دوں نیتا جی کے لیے جھوٹیاں کھوڑ رائے ہیں مدرسے کے لیے وہ کہنے والا آتا ہے جس کی بات کا گھر میں بھی اعتمار نہیں اور وہ کہہ کے چلا گیا بچے ایک بجے چھٹی ہو گئی مدرسے کی دو بجگے کوئی نہیں آیا تین بجگے کوئی نہیں آیا جو مدرسے یہ محتمی محتا پتہ کر رہا تھا بھئی کھانیاں شروع ہوا کے نہیں تو کہتا لو جی تم شروع کی بات کر رہے ہو کھانا ختم ہونے بہونے آئے کیوں نہ اب تک ہم نے تو دعوت کرا دی تھی سن میری قوم یہ بڑی خوددار قوم ہے یہ فاقے سے تو مر سکتی ہے پھر بلائے دسترخان پہ نہیں آئے گی دعوتیں کر کے بھولا نہ کرو اور کھانے بھی جب لگاتے ہو کہاں تو آنے ضلیل کیا سنو وہ بتا رہا ہوں میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے یہ نہ سوچنا بجنت باٹھ کے جاؤں گا جنت میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاک بات کڑ بھی لگے گی مگر سچی بات کہہ رہا ہوں ہم نے کتنا ضلیل کیا قرآن والوں پر پہلی بات تو دعوت کرتے نہیں کر دیتے تو بلاتے ہی نہیں اور بلائیا بھی جاتا ہے تو ادھر لگی ہے شاندار میز اچھی کرسیاں وہ جب مدر سے والے بچے آکے کہتے ہیں نہ ادھر نہیں اللہ ادھر پال بچھا کے کھلا دو ادھر نہیں ادھر وی آئی پی لو کھانا کھائیں ادھر وی آئی پی لو نہ ادھر کس نے بیج دیا انہوں ادھر بیٹھایا جائے مجھے بتا تو شاہی یہ وی آئی پی ہوتا کون ہے کس کو تو وی آئی پی کہتا گے تمہاری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کے بدن میں اٹھارہ ہزار کا گھوٹ ہوتا گے تمہاری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جو سولہ ہزار کے چوتے پہن کے آتا گے تمہاری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کی آنکھ پہ بارہ ہزار کا چشمہ ہوتا گے تمہاری آنکھ نظروں میں وی آئی پی وہ ہوتا گے جس کے سر پہ اٹھارہ سو کا کیپ ہوتا گے اوہ یہ تیرہ میں یار گئے چل پوچھ مدینے والے سے وی آئی پی کون ہوتا گئے آقا فرماتے گئے خیل رکم من تعلم القرآن وی آئی پی وہ ہوتا گے جو قرآن سکھا کرتا گئے یا قرآن سکھایا گیا ایک میں یار ہوگے جو تم نے مقرر کیا ایک میں یار ہوگے جو میرے مصطفیٰ نے مقرر کیا ہم نے زلیل کیا قدم قدم پہ قرآن بار لوگا ہم نے چھوٹا دکھایا جگہ جگہ پہ قرآن بار لوگا میں تو دنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں بہت شوق ہے نا ڈیجے بجانے کا بہت شوق ہے نا ڈانس کرنے کا چل بجا ڈیجے نکاح پہ جب تم اٹکنے لگے مولوی کو مت بلانا پھر بھی نہیں ڈیجے والوں کو بلانا کرے گا کوئی ڈیجے تو ڈیجے مالے بھر میں قوالی بچ جائے تو خیلیت نہیں کہ میرا اببہ مر رہا ہے اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی میرے اببہ کی سانس اٹک رہی ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم بڑی چما کے گانے بچا رہے ہو تم قوالیاں بچا رہے ہو یہ حالات ہیں اگر تم میت پہ ڈیجے نہیں بجا سکتے تو تمہیں نکاح پہ ڈیجے بجانے کا حق کس نہیں دی بتاؤ مجھے موت کے وقت اگر ساؤنٹ دے دو تو تیرے باپ کو تکلیف ہوتی ہے شادی پہ اگر کانوں کی آواز آئے تو رسول پاپ کو تکلیف ہوتی ہے کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں بدلتے اپنے آپ کو ہم ہم نے صرف اس قوم کو تیجا پڑھنے والی قوم سمجھا ہم نے اس قوم کو صرف چنے پڑھنے والی قوم سمجھا نہیں یہ چنے پڑھنے والی قوم نہیں ہے یہ امت کو مصطفیٰ تک لے جانے والی قوم ہے یہ غلاموں کو حضور تک پہنچانے والی قوم ہے اس کی عزت کیا کرو اس کی قدر کیا کرو اگر تمہارے گھر میں اپنا بیٹا حافظ قرآن ہے تو اسے صرف بیٹا نہ سمجھنا بلکہ اسے حضور کے دین کا وارث بھی سمجھنا بھلے ہی اپنا بیٹا سمجھ کے عزت نہ کرو مگر قرآن کا حافظ سمجھ کر کے اس کا احترام کرنا کریں گے انشاءاللہ بولو زور سے اور زور سے انشاءاللہ یہ سارے بچے گاؤں کے یہ باہر کے لئے ماشاءاللہ بہت کم ایسے جلسے ملتے ہیں جہاں پہ فارغ ہونے والوں میں بستی کے بچے فارغ ہوتے ہیں زیادہ تر چراغ ترے اندھے رہی دکھائی دیتا ہے ہم کہتے ہیں جی ہم سے پیسے لے لو بچے نہ لو پڑھانے کے لئے بچے پڑھائیں گے انگلیش میڈیم میں قرآن نہیں کتاب اللی پڑھانا میں انکار نہیں کرتا ہماری قوم کا چوان ہندی انگلیش پڑھے آگے پڑھے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے ایم بی بی ایس بنے فخر ہوتا ہمیں لیکن اس سے پہلے حضور کے قرآن کا قاری بڑھنا چاہتا ہے اس سے پہلے قرآن کا قاری بناو حضور کا عاشق بناو ضروری آتے تین کی کچھ باتیں اس کو سکھا دو تاکہ آپ کا بیٹا اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے ورنہ جتنے بھی بڑی بڑی ڈگری والے ہو جاتے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی سب ایک ہی ہے عیشور بھدوان اللہ منزل سب کی ایک ہے یہ کہہ کے لوگوں کو گمرہ کیا جاتا ہے نہیں اگر سینے میں ایمان ہوگا عشق مصطفیٰ ہوگا تو رب کی بات ایسے نہیں کرے گا بلکہ وہ ایسے کرے گا جیسے بریلی کے امام احمد رزانے کی وہ کہے گا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آسفہ بتایا تجھے حمد غی خدایا تجھے حمد غی خدایا اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر ماسٹر انجینئر بنانے سے پہلے قرآن پڑھا لیا جائے ورنہ کئی بار لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی لیا میں کیا ہوا اللہ نے پانچ بیٹے دیئے تھے تو پانچوں میں نے بیجنس مین بنا دی ہے تین پلوٹ چھوڑے ہو چار مکان چھوڑے ہو بیٹے سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں یہ کوئی کامیاب زندگی ہے کامیاب زندگی وہ نہیں جیا جس نے اپنے پیچھے بیلڈنگ مکان چھوڑے ہیں کامیاب زندگی وہ جیا ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے ہیں مرنے کے بعد کیا چاہیے بریانی بتاؤ رزگلے ائر کنڈیشن روم لگزری گاڑیاں نہیں نا صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے رب کی رضا یہ ہی چاہیے نہ مرنے کے بعد تو یہ کب ملے گی جب ہم اپنے بیٹوں کو قرآن دے کر کے جائیں اپنے بیٹوں کو دین سے چھوڑ کر کے جائیں گے جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے یہ بھی بڑا مسئلہ حضرت یہ بھی بڑا مسئلہ مرے کوئی بود نماز پہانے کے لئے مستی صاحب کوئی بلایا جائے اچھی باتیں پڑھو لیکن وجہ یہ بھی ہے ہم نے یہ سوچ رکھا ہے دنیا کے حق کھا جاؤ مفتی صاحب سے نماز پڑھوالیں گے کام چل جائے گا گلے گھوٹ تو غریبوں کے انہیں بلائیں گے کام چل جائے گا یاد رکھنا پیارے کسی کا حق کھا کے مرے گا اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک تک تُس سے اس مظلوم کا پورا حساب نہیں گے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نماز جنازہ چھا جنوی نہ پڑھائے پڑھوالو اچھے آدمی سے لیکن اتنا ضرور کر جا تاکہ نمازیوں کی صف میں تیرا قرآن پڑھنے والا بیٹا بھی کھڑاؤ جانتے ہو حضرت جانتے ہیں میرے خیال سے کرونا میں ایک ایک دن میں سائکلو سائکلو جنازہ حضرت میں پڑھائے سو سو جنازے ایک دن میں پڑھائے جہاں تک مجھے خبر ہوئی بارغال جت بتانے والوں نے زیادہ بتائے بہت بہت چنازے پڑھائے لیکن ہوتا کیا تھا آج بھی ہوتا ہے جب مسلح پہ امام کھڑا ہونا مسلح پہ مسلح پہ امام کھڑا ہو وہ کچھتے نماز پڑھائی جائے وہ بیچہ صف میں وہ دیکھ کے کہتا تو آواز پیڑ کے نیچے سا رہی ہے پڑھاؤ جی پڑھاؤ پوچھا صف میں جاتا پڑھائی جائے کہتا پڑھاؤ امام صاحب کہتے ہیں بیٹا کی در ہے اس کا کہہ یہی تو بیٹا ہے نماز میں نہیں آیا کہتا جی کپلے ٹھیک نہیں ہیں اس سے بھی بڑا کم نصیب کوئی بیٹا ہوگا جب باپ کے چنازے کی نماز میں شامل نہ ہو سکے سوچو تو صحیح اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا جب باپ کے نمازے چنازہ نہ پڑھ سکا کیا کرو کہ صرف دولت دے کر کے یہ تمہارے چنازے تک میں شامل لگی ہوں گے اگر چاہتے ہو یہ چنازوں کو کاندھے دیں یہ نماز میں کھڑے ہو نماز تمہاری مزد میت کو آکے مٹی دیں تمہاری قبر پہ بیٹ کے قرآن پہیں تو سے دنیا کے ٹھیکری نہ دے کے جا قرآن والے ٹھیکری بھی دے کے چلا جا اور ایسا بنا جا کہ جب دنیا چھوڑ کے آ جائے یہ قرآن لے کے بیٹ جائے اور کہتے ہیں اببا قبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس دن کے لیے تمہیں قرآن پہ آیا تھا وہ دن آ گیا گئے سب چھوڑ کے جا رکھے گئے لیکن دے تیرا قرآن والا بیٹا تجھے چھوڑ کے نہیں گئے اس لیے میں کہتا ہوں کامیاب زندگی وہ نہیں جیا جس نے ویلڈنگیں بنائی ہیں کامیاب زندگی وہ جیا گئے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑے پڑھائیں گے قرآن انشاءاللہ بولو تاری نہیں بول ریڈر لگ رہا ہے کیا پڑھائیں گے قرآن بولو انشاءاللہ اور ایک فائدہ اور بتا دوں کچھ جگہوں پہ قرآن پڑھنے والوں کو تیجوں میں ڈبل حصہ بھی ملے پڑھاؤگے قرآن کئی بار تو قرآن ڈبل شکر میں نا پارے کے لے پی بیٹھ جا رہا ہے اور ایسی انگلی شلائے جا رہا ہے دو مٹھی میں لنگیں 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 سوا سوا کونٹل چنے ہو گئے اور قبر میں لٹ برابر چلیا جبکہ اتنی بڑی فضیلہ تکل میں شریف تھی صحیح طریقے سے تعداد مکمل ہو جائے اللہ اپنے کرم سے بخش دیتا ہے لیکن چنے بھی نہ پڑھے جا رہے وہ بھی ہوا اہر رہا ہوتا کیا کہ یہ بھی سنیں جنہیں کلمہ درست آتا ہے وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح یہ ہے کلمہ کی ان کا درست ہوتا ہے جن کو قرآن بھی آتا ہے ورنہ ایسا کلمہ پڑھ رہا ہے دے بھٹک کر رہا ہے بجائے سواب کے گناہ ہو رہا ہے تو سارے چنوں میں بیٹھ گئے جاتے ہیں جنہیں پارے آتے تھے وہ قرآن لے کے بیٹھ گئے میں نہیں کہتا قرآن میں سواب نہیں بہت بڑا سواب لیکن جب ہمیں کلمہ کی تعداد پوری کرنی ہے تو آج تو سارے لوگ بیٹھ کے کلمہ پورا کر لو چنوں میں بیٹھ جو پڑھنے والے بھی صحیح تاکہ صحیح طریقے سے کلمہ مکمل ہو جائے کلمہ کی تعداد پوری ہو جائے لیکن نہیں اگر چنیں ڈبل دیتے ہو تو سنگل ہی دیا کر تاکہ لوگ لالچوں ادھر نہ جائے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد ایسی ہے جنہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے آتا ہے وہ مسجد سے نکلے گا جسے سبانہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے وہ فٹ سے فٹ ہو گیا ایمان پہ کہ ان کے پیچھے نماز نہ ہو رہی جی ان کے پیچھے ایسا نہیں ہو رہی ہے یہ نہ کیا کرو جو پڑھی اگر اسے بچانا ہے اپنے گریبان میں جھاکا کرو جتنے دھن سے دوسرے کی عیب دیکھتے ہو اتنے دھن سے اپنے عیب دیکھا کرو جتنی کوشش دوسرے کی صلاح میں کرتے ہو اپنی صلاح میں کوشش کیا کرو اگر یہ عمل بنا لیا قسم خدا کی مدینہ والا بھی راضی ہو جائے گا قابے والا دے گا دوسرے سے زیادہ اپنے حسنا کی کوشش کریں بچوں کو قرآن پڑھائیں دین سکھائیں اور بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم نہیں دیں یہ حق ہے ہمارا ضرورت ہے اس دور کی دنیاوی تعلیم دینا بھی لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بہت ضروری ہے اس لیے بچوں کو پڑھائیے اداروں کا تعاون کیجئے ایک بات اور کہہ جاؤں تاب ان کے حوالے سے بہت غور سے میری بات سنیں ہمارے ہاں انتقال ہوتا نا تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے قرآن کی پیٹی لائی جاتی ہے سب سے پہلا قرآن کی پیٹی لائی جاتی ہے اس پر لکھ دیا جاتا برائے عیسیٰ لے سباب فلا مرہون لاکہ مسجد میں رکھ دی کئی کئی تو اتنی پیٹی ہو گئی کہ مسلط اکا دے اتنے پڑھنے والے پستی میں لوگ نہیں جتنے پارے بس مسجد میں رکھے اور بیٹا بھی پیٹی دیکھ کے بری ہوگی پیٹی دے دی بس ہو گیا کام نہیں آپ نے قرآن دیا مسجد میں وہاں تو پہلے سے اتنے پارے تھے کہ رکھے رکھے دیمت کھا رہی تھے ان کی حفاظت کرنے والا کوئی گرد چڑ گئی رکھے رکھے پاروں پر اگر اللہ توفیق دے باپ کا انتقال ہو میں اس مدرسے کو دیکھ کے حیرت کر رہا ہوں غستہالی دیکھ رہا ہوں اس کا کلر بھی دیکھ رہا ہوں ہاں اپنی بلڈیوں کے کلر دیکھو پھر مدرسے کا کلر دیکھو میرے گھر کا ایک پنپ فیوز ہو جائے بارہ گھنٹے برداشت نہیں ہوتا کہ اگلے دن سامنے مستری کھڑا ہوگا پانی چھوڑ جائے دروازے پہ مستری کھڑا ہوگا ایک کنٹی ٹوٹ جائے تو کھڑا ہوگا بڑا ہی دروازے پہ ایک چیز تکل خراب ہو جائے فوراں مستری آ جاتا گے لیکن یہ ادارے ہیں دروازے اکھڑ گئے مگینے بیٹ گئے کوئی دیکھنے والا نقی ہے بلڈیوز ہو گیا برسوں بیٹ گئے کوئی نکانے والا نقی ہے اور تُس سے کس نے کہہ دیا خالی بیٹی دینے سے تیرے باپ کو جنت نل جائے گی اگر باپ کو جنت دلانا چاہتا گے آہ بیٹی نالا ان مدرسوں میں آ جا کہ بتا تو شکی مولوی کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس اگر کپڑے پرانے ہیں میرے باپ کے نام سے اسے کپڑے دے دیے جائے اگر کہی پہ پنکھا لگی ہے باپ کے نام سے پنکھا لگا دیا جائے اگر مدرسے میں فریج لگی ہے میری باپ کے نام سے فریج لگا دیا جائے اگر مدرسے کے اندر گولر نقی ہے قرآن والوں کے لئے گولر لگا دیا جائے دعوے کے ساتھ لہتا ہوں جب تیرا دیا گوا گولر چلے گا اس کی تھنڈی ہوا آئے گی ادھر آفیس کے سینے کو ہوا ٹھپی کرے گی ادھر اللہ قبر میں تیرے باپ کی قبر کو پھندا فرمائے اس لئے مدرسوں کو دینے سے اتنا فائدہ ہے کہ شاید مرنے کے بعد آپ کہو کہ بہت اچھا کیا تھا ایک کمرہ بنوائے تھے یہ یاد رکھنا میری میں آپ کہاں اچھا کیا تھا ایک کمرہ بنوائے تھا کوئی گارنٹی نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی تمہارے لئے اچھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادہ کی قبر چاہتے ہیں اور چانتے بھی ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں اپنے پردادہ کی قبر معلوم بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں بہت کم اگر یہ دور ایسا ہے تو آنے والا دور تو اور خطرناک ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پوتے ہماری قبروں پہ نہیں آئیں گے یہ بھی ہو سکتا بیٹے ہی قبروں پہ نہ آئیں اس لیے جو قوم قبر پہ فاتحہ پرنے نہیں آئے گی وہ تیرے ایسا لے سواب کے لیے تیری چھوڑی ہوئی دولت سے مسجدے بنوائے گی نہیں کوئی کسی کا نہیں ہے اب تو باپ کی چھوڑی ہوئی مالیت کو لوگ مالِ غنیمت سمجھتے ہیں باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے ایک روپیہ اب دینے بندہ تیار نہیں مسجد کے لیے کتنی بھی محنت کر کے کمال ہو چیتے ہیں چاہو چھوڑ جاؤ کوئی تمہارے لیے نہیں کرے گا اگر چاہتے ہو کہ قبر میں راحت کی سانس آئے اپنے جیتے جی اپنے ہاتھ سے یہ کام کر جاؤ اپنے جیتے جی مسجدوں میں تعاون کر دو مسجد مدرسوں میں تعاون کر دو جب تک ان مدرسوں میں رب کا قرآن پڑھایا جاتا رہے گا تیری قبر میں سواب کا سنسلہ جاری ہوتا رہا ہے اس لیے مدرسوں کا تعاون کریں خاص خیال رکھیں مدرسوں کا اور وہ نوجوان جنہیں یہ شکوا گئے میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے صرف ایک وظیفہ بنا لیں مہینے میں کچھ روپے مقرر کر لیں اور یہ کہیں ہر مہینے مجھے اپنی کمائی سے اتنے روپے رسول اللہ کے گھر میں بھیج گئے پھر دیکھیں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا تیرے اکیلے کی کمائی سے اللہ تیرے پریوار کی پروریش کریں لیکن ہوتلوں کے لیے پیسہ ہے یاروں کی میٹنگ کے لیے پیسہ ہے دوستوں کے ساتھ وہ فشبی کے لیے پیسہ ہے اگر نہیں ہے تو قرآن والوں کے لیے کچھ نہیں ہے یہ تنگ دستی بھی ہے تنگ نظری بھی ہے اس لیے میری گزاریش ہے آپ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدرسوں میں بھی لگایا کریں یہ ادارہ مدرسہ جامعہ قادریاں فیض علیہ السلام اس کی امارت سے نہیں لگتا کہ یہ پانچ حافظ دے سکتا ہے لیکن اس کے فارغ عطا رہے گئے مدرسے نے اپنا حق عدا کیا گئے لیکن قوم نے پورا حق عدا نہیں کیا یہ قلوی سچائی جائے اگر قوم نے پورا حق عدا کیا ہوتا تو آج اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتا یہ بھی تمہارے گھر کی طرح چمکتا حضور سے عشق کرتے ہو پیار کرتے ہو آج اہد کر کے اٹھنا کہ ہم اپنے گھر سے زیادہ رسول اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے کریں گے انشاءاللہ بولو ذرا انشاءاللہ اگر نہیں بول سکتے ہو تو کچھ پیسے ویسے لیے کہ بول جاؤ تو یہ اہد کرو ہم اپنی کمائی قرآن کے لئے لگائیں گے یہی قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا یہی قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا وہ لوگ جو قرآن والوں کو کھانے کی لاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن والوں کو پانی پلاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھیں گے اگر یہ قرآن والے جنت میں گئے اکیلے نہیں جائیں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کے جائیں اس لیے ان کی خدمت کریں اللہ خوشی دے پہلے قرآن والوں کو آگے رکھا کریں یہ اگر کرسیاں کتنے بھی ویائی پی لوگوں کے لئے لگیں ان کی کرسیاں الگ ہونی چاہیے کوئی بیٹھ نہ بھی چاہے تو روک دو کہ خبردار یہاں ابھی میرا مہمان نہیں بیٹھے گا پہلے اس قرصی پہ مدینے والے کا مہمان یہ نظریے پیدا کریں عزت دے قرآن والوں کو احترام کریں قرآن والوں کا اگر آپ احترام کریں گے قسم خدا کی آپ کی نسلوں میں قرآن کی برکتیں ہوگی آپ کے پریوار میں قرآن کی برکتیں ہوگی اور میں نے یہ تجربہ کیا گیا جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ اس کے پورے پریوار کو پھر سلامتیاں بخش دیتا ہے حفاظت فرماتا اگر باپ پہلے داڑی مڈاتا ہونا تو بیٹھا حافظ ہو جائے تو کہتا نہیں اب نہیں مڈانی اب میرا بیٹھا حافظ ہو گیا یہ نسبت اس کو داڑی رکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے باپ کتنی بڑا چور کیوں نہ ہوئے بیٹھا حافظ ہو جائے تو کہتا اب نہیں چھوڑی کرنی ہے اب میرا بیٹھا حافظ ہو گیا کیا گئے یہ قرآن کی برکتیں ہیں جس گھر میں قرآن آ جاتا گئے لوگ ایٹومیٹکلی گناہ سے بچتے ہیں بھلے نام کچھ بھی ہو لیکن بچا دیتا ہے قرآن ایک قرآن والا لے کے آؤ قسم خدا کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہونے شروع ہو جائے گی کوشش کریں ایک بیٹھے کو قرآن کا قاری ضرور بنانا ہے بنائیں گے انشاءاللہ مولوزور سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے آئی ایس آئی پی ایس بناؤ اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے قرآن نہیں بنائیں بھائی نایت رسول صاحب آپ ڈوکٹری کی لائن میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کبھی دوا دیں پہلے دروت پڑھیں پھر خوراک دیں یہ آپ کا پیشہ ہوگی ورنہ اکثر آج تو پیسہ پیدا کرنے کے لئے پانی کی سوئی ہیں ڈوکٹر لگا رہے ہیں اگر ڈوکٹر کے ساتھ ساتھ بندہ دیندار بھی ہوگا تو جانتے ہوں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا آپ کے کیبن میں مریض بند ہے آپ بھی اکیلے ہو مشینوں میں مریض رکھا ہے آج تو اکسیجن لگا کے تین دن تک مردہ پیک کر دیا جاتا ہے تین دن بعد تین لاکھنا پل بنا کے کہتے ہیں پیسہ جمع کرو پوٹی لے کر کے چلے جاؤ یہ سب لوٹنے کے طریقے ان کے ہیں جو تین سے دور ہوتے ہیں شریعت سے دور ہوتے ہیں اسلام سے دور ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر بھی ہو ساتھ غلامِ مصطفیٰ بھی ہو قسم خدا کی دھوکہ نہیں کرے گا اگر ساتھ تنفی ہوں گی پہلے دوا دے گا اگر نقی بچے گا تو قرآن پڑھ کے سنا گا اس لیے میں کہتا ہوں بیٹوں کو دنیا دار کے ساتھ ساتھ دین دار بھی بنایا جائے دنیا کی طلب کا انکار میں نہیں کرتا کیونکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ پہلے بتایا گا اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی آتا فرما پھر اس کے بعد کہا اور آخرت کی آخرت کی بھلائی آتا فرما میں اس لیے انکار نہیں کرتا پڑھئے آگے بڑھئے تعلیم آپ کا حق ہے وہ لیجئے پوست آپ کا حق ہے حاصل کیجئے لیکن قرآن نہیں چھوڑے گا بولو انشاءاللہ قرآن نگی چھوڑے گا اگر قرآن چھوڑ دو گے تو قرآن تمہیں چھوڑ دے گا اور اگر قرآن نے چھوڑ دیا تو یاد رکھنا وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر ہم ہوئے خار داری کے قرآن ہو کر جو قوم قرآن چھوڑ دے گی پھر اس کا مستق بھی داری ہو جائے گا اسے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا یاد رکھنا قرآن صرف میتوں کے لیے نہیں آیا تھا قرآن صرف تیجے چالیسوے کے لیے نہیں آیا تھا قرآن شعور زندگی دینے کے لیے آیا تھا قرآن ذابطہ حیات دینے کے لیے آیا تھا قرآن صرف اس لیے نہیں پڑھنا آگے کوئی مرے گا تو جناتے پہ پڑھیں گے بلکہ اس لیے قرآن پڑھنا آگے کہ اس کے سری اپنی زندگی بھی روشن کریں گے اپنی آخرت بھی روشن کریں گے آج ہم میں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مہین مہینوں سے قرآن نہیں پڑھا جنہوں نے سال سال بھر سے قرآن نہیں پڑھا دنیا میں آکے اگر قرآن نہیں سیکھا تو کیا سیکھا اس لیے زور دے تعلیم پہ کوشش کریں ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے فرمایا گیا محبوبہ فرما دیجئے جاننے والے اور نا جاننے والے برابر برابر نہیں ہو سکتی ہے ہی نہیں برابر اس لیے کہ علم روشنی ہوتی ہے اور جہالت تاریخی ہوتی ہے رات اور دل کبھی گھٹھا نہیں ہوتے ہیں اندھیرہ اچھالا کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یاد رکھیے گا جو عالم کا مقام ہے وہ غیر عالم کا نگی ہے جو شان عالم کی ہے وہ غیر عالم کی نگی ہے اللہ قیامت میں حکم دے گا فرشت ہو جاؤ میرے قرآن والوں کو بلا کے لیاؤ فرشتے کہیں گے یا اللہ آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک سب کی امتیں ہیں کس کا پتہ چلے گا قرآن والا کون ہے کوئی بیچ نہیں بلہ نہیں بڈی نہیں ریبین نہیں کوئی ڈریس نہیں کیسے پہچانیں گے رب فرمائے گا ان کے مو سونگنا جن کے مو سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن پڑھنے والے اس لیے قرآن پڑھنے کے عادی بنے دین سے محبت کریں دین کے قریب ہو جائیں مدرسوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ لگا کے کھڑے ہو جائیں اگر آپ کا تعافل مدرسے کے لیے ہوا گئے کمنڈ نہ کرنا تکبر نہ کرنا خدا کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تمہارا پیسہ مدرسے کے لیے قبول کر لیا تمہارا پیسہ مدرسے کے لیے قبول کیا اس لیے کہ ہر کسی کا پیسہ بھی مدرسے کے لیے قبول نہیں ہوتا ہے اب انشاءاللہ کبھی پھر آپ کی فرمائش بھری کروں گا اور میں عنایت رسول بھائی سے بات کروں گا انشاءاللہ آئندہ مائک اچھا رہے گا امید کی جاتی ہے امید کی جائے خالی مولوی کو حلال نہیں کرنا تھوڑا خود بھی حلال ہو اچھا والا مائک لانا گئے ماشاءاللہ یہ مدرسے کا آپ نے جو اب تک کا جلسہ سنا یہ اس ادارے کے زیر احتمام اور حدرت کی سرپرستی میں اب تک یہ پرگرام چلا اب آگے کو دستاربندی کا مرض انظر ہے ینات خانی کا ماملہ ہے یہ صدر جلسہ کے حکم سے پتا چلے گا بس میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں ہی ہے پرچمے اسلام ہو جائے جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر میں ہم بھی مسافر ہو تم بھی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے بیٹھے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو ورنہ پھر تقریر سرو کر دوں گا بیٹھ جائیے سارے لوگ بیٹھے لوگ بیٹھے لوگ